فیصلے مزید بھی بلوستان گوہمین کو کرنا پڑیں گے تعلیمی اداروں میں اب تک جو صورتحال ہے وہ زیادہ مختوش نہیں ہے 1.5% کی شرح ہے اور اس کو دیکھتے ہوئے ہمارے جو ایڈوکیشن منسٹری ہے اور ایلتھ منسٹری ہے انہوں نے باہم فیل وقت یہ فیصلہ کیا ہوا ہے کہ ایسو پیس پر عمل درامت کیا جائے گا اور تعلیمی اداروں میں بچوں کے تعلیمی سال کو محفوظ رکھنے کے لیے باہر صورت کوشش کیا جائے گا کہ تعلیمی ادارے بند نہ ہو پروائیڈڈ دیٹ کہ اگر کیسز نہیں بڑھتے اطل وسا اطل امکان بلوستان گوہمینٹ کی یہ کوشش ہے کہ بچوں کا تعلیمی سال ضائع نہ ہو اور ایسو پیس پر برپور انداز سے عمل درامت کیا جائے اس کے لیے دسٹک جو ایڈمیسٹیشنز ہے مختلف ازلا کے سکولز کے ایڈمیسٹرز ایڈمیسٹریز پرنسپل سائمان وہ اور جو ٹیچنگ سٹاف اور نان ٹیچنگ جو ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ کے سٹاف ہے ان پر مشتمل اس طرح کی کمیٹی ہم تشکیل دیں گے کہ تاکہ وہ ایسو پیس پر عمل درامت کو یقینی بنا سکے اب اس کے علاوہ رمضان شریف کی آمد آمد ہے مساجد میں امام بارگاہوں میں بلوشتان میں ان کی جو فرش ہیں کلورین سے ان کو انشاءاللہ ہم واش کریں گے اور علماء کرام سے بھی انگیج ہوں گے گزشتہ رمضان کی طرح ترس پہ اور ان سے بھی ہم گزارش کر رہے ہیں کہ مساجد میں جو ایک پورا فیڈل گورنمنٹ کا پریزیڈنٹ صاحب نے ایک پورا گائیڈ لائن جو جاری کیا ہے ایسو پیس کے حوالے سے اس پہ بھی عمل درامت کرایا جائے تاکہ کیسز نہ بڑھیں اور خدا نہ خواستہ کوئی سمارٹ لاغ ڈاؤن یا لاغ ڈاؤن کی کوئی صورتیال اس طرح پیدا نہ ہو کہ بہالت مجبوری بلوشتان گورنمنٹ کو بھی وہی میجرز لینے پڑے ہیں جو دیگر صوبے جس میں خصوصا پنجاب کے باز اسلامیں اس وقت لاغ ڈاؤن کی کیفیت ہے اور شاپس کو سیل کیے جا رہے ہیں سو پیس پہ عمل درامت نہ ہونے کی وجہ سے اور دیگر کے پی کے گیم میں باز اسلامیں باز ایریاز میں وہاں پر بھی سمارٹ لاغ ڈاؤن کی کیفیت ہے تو اس صورتیال کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم عوام سے گزارش کر رہے ہیں کہ وہ سو پیس پہ عمل درامت کریں دوسرا یہ ہے کہ ہمارے جو سرکاری ملازمین ہیں وہ درنا دیئے بیٹے ہوئے ہیں اور بزد ہیں کہ ان کے الاؤنسز میں اضافہ کیا جائے باوجود یہ ہے کہ بلوشتان گورنمنٹ نے ان سے بار بار ہم نے گزارش کیا کہ جو آپ کی الاؤنسز کا معاملہ ہے اس کے لیے ایک آلہ سطحی کمیٹی تشکیل دی جا چکی ہے جو اس کے فائننشل امپلیکیشنز ہیں جو ڈسپیرٹری ریڈکشن الاؤنس ہیں اس کے تمام جو کنٹورز ہیں جو اس کے انٹری کیسیز ہیں اس سب کا جائزہ لینے کے بعد ہم جو ہے صورتیال کو دیکھتے ہوئے جو ملازمین اور بلوشتان کے عوام بلوشتان کے بجٹ سب کے کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک بہتر فیصلہ کریں گے لیکن ہمارے ملازمین جو ہے وہ بزد ہیں درنا انہوں نے دیا ہوا ہے سوپیر کا خیال نہیں رکھا جا رہا آلانکہ کل ہم نے وہاں پہ جو ہمارا ٹیسٹنگ لیبارٹری ایک میبائل وین ہے وہ ہم نے وہاں پہ بجوایا اور ہم نے گزارش کیا اپنے درنا شرکہ سے کہ وہ اپنا سیمپل جو ہے لیبارٹری ٹیسٹ کے لیے پروائیڈ کریں لیکن انہوں نے یہ اکثر انکار کیا اور ہماری ایک بات بھی نہ سنی ہم نے ان کو کٹس فرام کیے ہم نے ان کو ماسک فرام کیے لیکن اس پہ بھی وہ عمل درامت کے لیے تیار نہیں ہے سوپیس پہ عمل نہیں کر رہے تو اس صورتیار میں کرونا مزید جو ہے اس گیدرنگ کی وجہ سے جو ہے وہ بڑھ رہا ہے اور آج مختلف شعرہوں پہ جس بیڑ کی شکل میں یہ اکٹے ہوئے اور انہوں نے شعرہیں بند کی اور انفارچنیٹلی ہمارے جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ پولیٹیکل پارٹیز خصوصا جو بلوشتان میں مختلف ادوار میں یا ان کی حکومت رہی ہے یا حکومت کا حصہ رہیں وہ اس بات کو اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ بلوشتان کے جو مرتعال ہے جو مالی صورتعال ہے وہ اتنا بہتر نہیں کہ پندرہ پندرہ حرب روپے صرف الاؤنسز کے مد میں فوری طور پر ملازمین کے الاؤنسز میں اضافے کے لیے دیے جائیں ٹوٹل بلوشتان کا جو ہمارا اپنا ریوینی جنریشن ہے اینوال ہارڈلی ترٹی بلین روپیز ہیں فیڈل گورنمنٹ سے جو پیسے ملتے ہیں اور بلوشتان گورنمنٹ کا جو ہمارا ریوینیو سب ملا کے بھی بڑے مشکل سے ہمارا بجٹ بنتا ہے اور اس کا بھی اسی فیصد جو ہے وہ نان ڈیولپمنٹ سیکٹرز کی نظر ہو جاتا ہے جس کا یہ مطلب ہے کہ تنخاہوں پینشنز اور آلانسز وغیرہ میں آلریڈیو چلی جاتے ہیں باقی اسی سے سو ارب روپے برم مشکل ہمیں بچتے ہیں جس سے ہم نے بلوشتان میں روڈ شارائیں سیوریش ڈیولپمنٹ آپ نوشی دیگر جو انڈسٹریالیزیشن کی فیز میں بلوشتان کو ہم انٹر کرنے جا رہے ہیں اس کے لیے بچتے ہیں جس سے ہم نے ڈیم بنانے ہیں جس سے آٹھ ملین ایکر سالانہ جو بارانی پانی ضائع ہو جاتا ہے اس کو ہم نے سٹور کرنا ہے اس سے ایگری کلچر جو کمانڈ ایریاز ہیں اس کو ڈیولپ کرنا ہے تو اگر یہ سارے پیسے فوری طور پر عمل آنسز کے لیے دے دیتے ہیں تو اس کا یہ مطلب ہے کہ آئندہ بلوشتان میں نہ کوئی ترقی ہوگا نہ کوئی نئے روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے نئے آسامیاں تخلیق ہوں گی نئے نوجوانوں کام روزگار فرام کر سکیں گے اور اسی طرح بیروزگار نوجوان وہ مایوسی کے دلدل میں دنستے جارتے رہیں گے تو اس سلسلے میں جو آلاؤنسز ہیں 23 ایسے آلاؤنسز ہیں جس میں بلوشتان گورمنٹ نے گزشتہ ڈائی سالوں میں ہم نے اس میں اضافہ کیا ہے جس میں آوس ریکوزیشن آلاؤنس ہے یوٹیلٹی آلاؤنس ہے ایلتھ رسک آلاؤنس ہیں ایلتھ پروفیشنل آلاؤنس ٹیچنگ آلاؤنس سٹیپینٹ سٹیپینٹ آف سٹوڈنٹ آلاؤنس اور سپریئر ایگزیکٹیو آلاؤنس کے علاوہ دیگر بہت سارے آلاؤنسز ہیں جو 23 کل بنتے ہیں تو ان آلاؤنسز میں اضافہ کی باوجود مزید آلاؤنسز میں بھی بلوشتان گورمنٹ ہم نے مظاہرین ہے درنا ان سے ہمیں گزارش کر رہے ہیں کہ وہ اپنا اتجاج ختم کر رہے ہیں خصوصاً ایک ایسی صورتحال میں کہ کرونا کی جو تیسری لہر ہے اس میں شدت آ رہی ہے اور صورتحال جو ہیں روز بار روز گمبی روتی جا رہی ہے اب اگر ہمارے ملازمین یہ چاہتے ہیں یا اپوزیشن کی وہ جماعتیں جو بلوشتان گورمنٹ کو پریشرائز کرنا چاہتے ہیں ڈائریکٹ انہوں نے درنے بھی دیئے جلسے جلو سارے کیے وہ ناکام ہوئے اب ملازمین کی آڑ میں اپنے مضمون مقاصد حاصل کرنے کیلئے بلوشتان گورمنٹ پر پریشر ڈیولپ کر رہے ہیں اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ کرونا اتنا تیزی سے پہلے کہ آسپیٹلز میں دباؤ ہے وینٹیلیٹرز کی کمی پڑ جائے آئیسولیشن فیسلٹیز میں جگہ کم پڑ جائے کارنٹین سینٹرز میں جگہ کم پڑ جائے اور لوگ ڈاؤن کرنا پڑے تاکہ ڈیلی ویجز ورکرز بے روزگار ہوں لوگوں کو راشنوں کے لیے کتاروں میں جانا پڑے اور پھر پبلک جو ہے وہ گورمنٹ کے اگینسٹ ہو تو ایسا اگر چاہتے ہیں وہ بھی عوام کی قیمت پہ عوام کی صحت کی قیمت پہ عوام کی زندگیوں کی قیمت پہ تو پھر عوام کو سوچنا چاہیے کہ بلوشتان کی جو اپوزیشن جمعاتے ہیں جو پی ڈیم کی جو جمعاتے ہیں جو پی ڈیم کی شہ پہ گورمنٹ کے خلاف اور عوام کے خلاف یہ جو عمل ہے یہ اتجاج گورمنٹ نہیں بلکہ اس کا عوام کے خلاف ہو رہے ہیں اور اس کا جو الٹیمیٹ جو سفرر ہے وہ پبلک ہوگا اور وہ پبلک کو بیمار کر کے گورمنٹ پہ پریشر بڑھانا چاہتے ہیں تو اس طرح دنیا میں کہیں نہیں ہوتا وبائی صورتحال میں انگامی صورتحال میں اپوزیشن جمعاتے ہیں یا گورمنٹ وہ ایک ہو جاتے ہیں اور عوام کے مفاد کے لیے کام کرتے ہیں لیکن انفارچنیٹلی جو ایک نیگیٹیو ٹرینڈ ایک شروع کیا گیا ہے کہ گورمنٹ کو جو ہے اس طرح پریشر میں لائے جائے کہ وبائی صورتحال سے فائدہ اٹھاتے ہوئے آج ثانیہ نشتر صاحبہ نے بلکل تو اس کا کہ کرونا ایک سیکروٹی کا مسئلہ ہے اور اسے سیاست سے بالا تر رکھنا چاہیے اس پہ آپ کیا سیاست کرتے ہیں عوام کی صحت پہ آپ کیا سیاست کرتے ہیں سیاست آپ نے کرنا ہے انتخابات میں آپ آئیں اپنی پرفارمنس کی بنیاد پہ عوام سے ووٹ مانگے عوام ووٹ دیتے ہیں جی بسم اللہ آپ حکومت بنائے آپ میجارٹی میں ہو ہمیں کوئی اطراز نہیں لیکن اور عوام کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ ان کے دوست کون ہیں ان بیروزگاروں کو بھی سوچنا چاہیے کہ ان کے لیے مختلف محکموں میں آج میں نے ڈیٹا شریر کیا ہے کہ آسامیاں جو ہے وہ مشتہر کی جا چکی ہیں کچھ کے ٹیسٹ ہو گئے ہیں کچھ کے انٹرویو پراسسس پہ عمل کا آغاز ہو چکا ہے اور دیگر آزاروں نشستے آسامیاں امرہ اپنے بیروزگار نوجوانوں کو فرام کرنے ہیں لیکن یہ ہے کہ ان کے لیے ہمیں پیسہ چاہیے اور پیسہ ہمارے ساتھ محدود ہے ہمارے پاس یہ آپشن ہے کہ بیروزگار نوجوان پبلک وہ فیصلہ کریں کہ وہ پیسے ہم ان سے نئی آسامیاں تخلیق کریں ان پیسوں سے آپ لوگ کے لیے آپ نوشی کی سکیمات بنائیں روڈ بنائیں شہرائیں بنائیں سیوریج بنائیں یا پھر آل ریڈی جو ملازمین جن کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ مستقل جاب ان کو ملے ہوئے ہیں اچھے اچھے پیکجز لے رہے ہیں یا اس میں مزید اضافے کیلئے یہ پیسے ان کو دے دیے جائیں تو اس صورتحال پہ میں ضروری سمجھتا تھا کہ کورونا کی صورتحال اس پہ بھی آپ لوگوں کو اپ ڈیٹ کروں اور جو بلوشتان میں اس وقت ہمارے جو سرکاری ملازمین ہیں ان کے کچھ لیڈران ہیں میں سب کو نہیں کہوں گا کچھ لیڈران ہیں اور پھر ہمارے اپوزیشن جمعتے ہیں جو ایکسپلائٹ کر رہے ہیں اس صورتحال کو اور جو گورمنٹ کا جو سبر کا پیمانہ ہے جو لبریز ہوتا جا رہا ہے اس سبر کو جو ہے چیلنج کیا جا رہا ہے اور کچھ اس طرح کی سازشیں کر رہے ہیں کہ گورمنٹ جو ہے ملازمین کے ساتھ وہ گتم گتہ ہو اور کوئی ایسی صورتحال پیدا ہو لیکن ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم اپنے ملازمین ہمارے بائی ہیں ہماری بہنیں ہیں ان کے ویل فیئر کے لیے پہلے بھی ہم نے کام کیا ہے آج بھی کریں گے اور وزیر علیہ بلوستان جام کمال صاحب نے واضح الفاظ میں کہہ دیا کہ ہم چاہتے ہیں کہ پچیس فیصد کے بجائے سو فیصد آپ کے آلانسز میں اضافہ ہو دو سو فیصد ہو تین سو ہم چاہتے ہیں آپ کی خوشحالی آپ کا ویل فیئر لیکن آپ باشہور لوگ ہیں آپ میڈل کلاس سے زیادہ آپ کا تعلق ہے آپ آپ دفاتر میں کام کرتے ہیں آپ کو صورتحال کا بخوبی اندازہ ہے جو ہمارا تیس ارب روپیہ جو اینویل ریوینی جنریشن ہے اس میں اضافہ کے لیے ہم اقدامات کر رہے ہیں فیڈل گورنمنٹ سے ہم گزارش کر رہے ہیں ٹینٹ این ایف سی ایوارڈ میں ہم بڑے پرامید ہیں کہ ٹینٹ این ایف سی ایوارڈ میں فارمولر کے تحت بلوستان کا جو عصہ ہے اس کو انشاءاللہ بڑھایا جائے گا اور جب وسائل بڑھیں گے ہمارے پاس مالی پوزیشن مستقیم ہوگی بلوستان کے ساتھ تو پھر یہ پیسے آپ کے ہیں آپ ہی کی ویل فیہ پر حملے خرچ کرنے ہیں بہت شکریہ